اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر اسلام بیلو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہچ کی فواق یا ہکاف ہچ کی ایک تشکجی مرض ہے جو میڈا کے امراض اینٹلیو کی سوزش یا میڈا میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے بازکاتہ یہ اس طرح شدید ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ میں پچاس سے ساتھ مرتبہ فام میڈا دھڑکتا ہے اس مرض کو رفع کرنے کے لیے جس طرح پھیپڑے حرکت کرتے ہیں اسی حرکت کا نام خانسی ہے اور جس طرح فام میڈا حرکت کرتا ہے اسی حرکت کا نام ہچ کی ہے ہچ کی کے کیا سواپ ہیں یہ کیوں ہوتی ہے ہچ کی ایک بہت ہی موزی مرض ہے جو کہ ایک تیز گرم چیز کھانوں سے زور حضردار حضم گزائیں کھانے سے چکنی چیزیں زیادہ کھانے سے فاسٹ فور کھانے سے یا میڈا کے بعد حضمی سے یا میڈا میں اینٹلیوں کی خوشکی کی وجہ سے بھی یہ مرض لحق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے نیند بلکل نہیں آتی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے مریض چین سے بیٹھ بھی نہیں سکتا کچھ کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اگر گھر میں کوئی عدویات وغیرہ نہیں ہے تو سب سے پہلے سونڈ لیں پانچ ماشے اور پانچ دانیں کالی مرچ دے لیں اسے تھوڑے سے گرم پانی میں جوش دیں اور سکو شام پیناہنے سے انشاءاللہ اس ہچکی سے افاقہ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ کسی بھی میڈیکا سٹور سے چلے جائیں میڈیکا سٹور سے ایمائل نائٹریٹ انجیکشن ایک امبیون ملے گا وہ توڑ کر سنگانے سے فوری ہچکی بند ہو جائے گی اور اس کے دعوال لارچ ایکٹل ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ دو گولیے کٹھی کھانے سے مریض کو نیند بھی آ جاتی ہے اور ہچکی سے افاقہ بھی ہو جائے گا تیسرے نمبر پہ ہومی پیتھک عدویات ہے جو بہت ہی اس ہچکی میں اثر کی حامل ہے عموماً پہلی ہی خوراک سے مریض بلکل تھیل ہو جاتا ہے آپ نے کسی بھی ہومی پیتھک سٹور سے مگنیشیا فاس جرمن کی لینی ہے اس کی پانچ ٹیبلٹ کتھی لینے سے نیم کرم پانی سے پہلی خوراک سے افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اینڈ پہ بات کریں گے مریض کو کیا غزہ دینی چاہیے یہ بات یاد رکھیں مریض کو ہچکی کے دوران کوئی بھی خوراک نہیں دے گی جب اس مرض میں افاقہ ہو جائے تو اسے دونچ سوڈا جو سرت ہو زیادہ تھنڈا ہو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلا دیں جب مرض سے تخفیف ہو جائے مرض کم ہو جائے ختم ہو جائے پھر اسے نورمل غزہ نرم غزہ جو آسانی سے حضم ہو جائے وہ دیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر مریض کو ہچکی کے دوران صرف پانی بازگات دینے سے زیادہ تھنڈا پانی ایک ہی گھونڈ میں پینے سے افاقہ ہو جاتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں گا نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ